موسیقی حسن اور حسین نواز کے لیے بڑا ریلیف تین نیب ریفرنسز میں دائمی وارن چودہ مارچ تک محتل اسلام آباد کی اعتصاب عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا دونوں بھائی بارہ مارچ کو پاکستان آنا اور عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں وکیلے صفائی کا محکم ساری دنیا کے لوگوں پہ کے زبان پہ ایک چیز تھی ایک نعرہ تھا کہ یا اللہ یا رسول شہید بھٹو بے قصور کل سپریم کورٹ نے ان کی یہ ججمنٹ کے یہ فیر ٹرائل نہیں ہوا ہے یہ جو بات پوری دنیا کہتی تھی وہ افیشل ہو گئی ہے ظلفقار علی بھٹو کو جمہوری ہیرو اور سرکاری شہید قرار دیا جائے سندھ اسمبلی میں قرارداد منظور مراد علی شاہ نے کہا سپریم کورٹ نے تسلیم کیا بھٹو کیس میں غلطی ہوئی سزا ختم کرنے کا طریقہ ایکار نہیں جو ظلم ہوا اس کو ختم کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کرنا ہوں گی سعید غنی بولے ظلفقار علی بھٹو کو سزا کے اثرات آج تک پاکستان بھگت رہا ہے ریڈر آف تی اپوزیشن کو اپنے قائد سے ملنے سے روکا جا رہا ہے میرا سوال ہے شابہ شریف سے کہ کہاں پہ ہے آپ کا رول آف لاؤ فلور آف تا ہاؤس پہ تو پریٹینڈنٹ اسد وڑائچ اور اس کے الکاروں کے خلاف پریولیج موشن اپنا لائیں گے تحریک انصاف کا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر قومی اسمبلی میں احتجاج کا اعلان عمر ایوب نے کہا ان کے خلاف اسمبلی میں تحریک استحقاق لائیں گے قانون کی بالا دستی کے بغیر ملک نہیں چل سکتا آسد قیسر بولے فارم سنتالس والوں کو ایوان سے باہر نکالیں گے گرانڈ الائنز بنانے جا رہے ہیں تحریک چلائیں گے مقصوص نشستوں پر حلف برداری روکنے کے حکم میں تیرہ مارچ تک توسی پشاوہ رہائی کورٹ میں سنی اتحاد کاؤنسل کی مقصوص نشستوں کے لیے دائر درخواست پر سمات پانچ رکنی بینچ کی آئندہ سمات پر ایٹورنی جنرل کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت جسٹس اشتیاق ابراہیم بولے بدھ کو کیس دوبارہ سنیں گے پنجاب میں مقصوص نشستیں نہ ملنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج سنی اتحاد کاؤنسل نے درخواست دائر کر دی الیکشن کمیشن نے رولز اور قوانین کی خلاف ورزی کی صاحب زادہ حامد رزا کا موقف بیرسٹر علی زفر بولے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ وفاق اور کے پی اسیملی پر لاغو ہوگا الیکشن پھر چیلنج ہو گیا اب دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کیا فیصلہ دیتا ہے صدارتی انتخاب سے پہلے اہم بیٹھک وزیر آسم شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کو آج اشائیے پر بلا لیا صدارتی انتخاب پر ارکان کو اعتماد میں لیا جائے گا وفاقی کابینہ کی تشکیل پر بھی حتمی مشاورت کی جائے گی جاتی عمرہ میں نواز شریف کے زیر صدارت اہم اجلاس وفاقی کابینہ میں شام انہورے والے ناموں پر غور وزیر آسم کی نچکاری کا عمل تیز کرنے کی ہدایت اداروں کی مکمل فہرست اور پیشرفت رپورٹ طلب بجلی کمپنی آسوبوں کے حوالے کرنے کی تجویز پر جائزہ کمیٹی تشکیل شہباز شریف نے کہا نچکاری میں حائل رکاوٹیں جلد از جلد دور کی جائیں ملک کو خساروں سے نجات دلائیں گے پاکستان کی معاشی حالت بہتر بنانا ولین ترجی ہے وزیر آسم شہباز شریف سے چیرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد کی ملاقات منصف سنبھالنے پر مبارک بعد مسلح افواج کے پیش شورانہ اور سیکیورٹی امور پر تبادلے خیال وزیر آلہ خیبر پختوں کا علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دینے کا عدالتی حکم کا لدم قرار ڈسٹریکٹ کینڈ سیشن جج نے دفعہ 87 اور 88 کی کاروائی ختم کر دی کیس واپس ٹرائل کوٹ کو بجوا دیا علی امین گنڈاپور کے خلاف اسلحہ اور شراب برامدگی کا مقدمہ درج ہے مولانا کا منڈیٹ کے پی سے چوری ہوا چیخیں سندھ سے نکل رہی ہے فضل الرحمان اور بانی پی ٹی آئی کا ساتھ بیٹھنا قیامت کی نشانی ہے فیصل کریم کنڈی کی تنقید کہا علی امین گنڈاپور ٹائگر فورس والا رویہ چھوڑ دیں ان کا موروسی سیاست نہ کرنے کا دعویہ جھوٹ نکلا خیبر پختون خام عزیز رشتہ داروں میں وزارتوں کی بدر باٹکی گئی پنجاب کابینہ کا پہلا اجلاس رمضان نگہبان پیکج کی منظوری پینسٹھ لاکھ سے زائد تھیلے مستحقین کے گھروں تک پہنچائے جائیں گے ظلہ سطح پر سستے رمضان بزار لگانے کی بھی منظوری کابینہ اجلاس کے بعد وزیرعالہ مریم نواز کا سرگودہ کا دورہ انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا سنگے بنیاد رکھا تھانہ صدر کی نئی امارت کا افتتا کیا حوالات کا بھی معاینہ بارہ سالہ گھرلو ملازمہ مقتولہ آئیشہ کی والدہ سے ملاقات امدادی چیک دیا سندھ حکومت کا ساڑھے بائی سرب روپے کے رمضان پیکج کا اعلان سوبے کے ساٹھ فیصد آبادی کو پانچ ہزار روپے نقد دینے کی منظوری زخیرہ اندوزوں اور ناچائز منافخوروں کے خلافات سے کریک ڈاؤن کا فیصلہ سہر و افتار میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے مراد علی شاہ کی ہدایت رمضان میں گیس کب کب ملے گی سوئی صدر نے اوقات اکار جاری کر دیئے ترجمان کے مطابق سہر و افتار کے وقت لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی سہری کے لیے سب تین سے نو بجے تک گیس دستیاب ہوگی افتار کے لیے سپہر تین سے رات دس بجے تک گیس کی سپلائے کھلی رہے گی بینک اکاؤنٹ سے زکاة کٹوٹی کی حد ایک لاکھ پیتیس ہزار ایک سو اناسی روپے مقرر اسٹیٹ بینک نے یکم رمضان کو زکاة کٹوٹی کے لیے بینکوں کی ہدایات چھاری کر دی سیونگ اکاؤنٹس اور ڈپوزٹس پر کٹوٹی ہوگی سرکاری ریٹس پر اجناس فروخت کرنے سے انکار کراچی کے چھوڑیا بزار میں تاجروں نے دکانوں پر تالے ڈال دیئے ہول سیلرز کا کہنا ہے کروڑوں روپے کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے جرمانوں اور گرفتاری سے بچنے کے لیے بازار بند کیے موڈیز نے پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کی ریٹنگ بہتر کر دی ریٹنگ منفیز سے سی اے اے تھری پر مستحکم قرار پاکستان نے مشکل وقت میں بینکوں کی مدد کی ڈپوزٹرز کا نقصان نہیں ہوا بینکنگ کے شعبے نے ٹھوس منافع کمایا فنڈنگ کی صورتحال مستحکم رہی افرات زر کی شرعہ گزشتہ سال کے مقابلے میں انتیس فیصد سے کم ہو کر تیس فیصد رہنے کا امکان ہے عالمی ایجنسی کی رپورٹ چاری موڈی کی دنیا کو بے وقوف بنانے کی ایک اور کوشش خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد پہلا دورہ سیڈنگر بھارتی وزیر آزم کی آمد پر پوری وادی چھاؤنی میں تبدیل ہریت کانفرنس کی کال پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہرطال لوگوں کو ڈرہ دھمکا کر کشمیر ریلی میں شرکت پر مجبور کیا گیا سابق وزرائی علا محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ کی موڈی کی ریلی پر سخت انقید پی ایس ایل نائن میں آج شاداب خان کی اسلامباباد یونائیٹڈ اور شاد مسعود کی کراچی کنگز مدد مقابل پلے آف تک رسائی کے لیے کراچی اور اسلامباباد میں مقابلہ پوائنٹس ٹیبل پر سات پوائنٹس کے ساتھ یونائیٹڈ کا چوتھا اور کراچی کنگز کا چھ پوائنٹس کے ساتھ پانچوہ نمبر دفاعی چانپینز لاہور قلندر پی ایس ایل نائن سے باہر ہونے والی پہلی ٹیم بن گئے سندھ حکومت کا ساڑھے بائی سرب روپے کے رمضان پیکج کا اعلان سوبے کے ساٹھ فیصد آبادی کو پانچ ہزار روپے نقد دینے کی منصوری زخیرہ اندوزوں اور ناچائز منافخوروں کے خلافات سے کریک ڈاؤن کا فیصلہ سہر و افتار میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے مراد علی شاہ کی ہدایت رمضان میں گیس کب کب ملے گی سوئی صدر نے اوقات اکار جاری کر دیئے ترجمان کے مطابق سہر و افتار کے وقت لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی سہری کے لیے سب تین سے نو بجے تک گیس دستیاب ہوگی افتار کے لیے سپہر تین سے رات دس بجے تک گیس کی سپلائے کھلی رہے گی بینک اکاؤنٹ سے زکاة کٹوٹی کی حد ایک لاکھ پیتیس ہزار ایک سو اناسی روپے مقرر اسٹیٹ بینک نے یکم رمضان کو زکاة کٹوٹی کے لیے بینکوں کی ہدایات چھاری کر دی سیونگ اکاؤنٹس اور ڈپاؤزٹس پر کٹوٹی ہوگی سرکاری ریٹس پر اجناس فروخت کرنے سے انکار کراچی کے چوڑیا بزار میں تاجروں نے دکانوں پر تالے ڈال دیئے ہول سیلرز کا کہنا ہے کروڑوں روپے کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے جرمانوں اور گرفتاری سے بچنے کے لیے بازار بند کیے موڈیز نے پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کی ریٹنگ بہتر کر دی ریٹنگ منفیز سے سی اے اے تھری پر مستحکم قرار پاکستان نے مشکل وقت میں بینکوں کی مدد کی ڈپاؤزٹرز کا نقصان نہیں ہوا بینکنگ کے شعبے نے ٹھوس منافع کمایا فنڈنگ کی صورتحال مستحکم رہی افرات زر کی شرعہ گزشتہ سال کے مقابلے میں انتیس فیصد سے کم ہو کر تئیس فیصد رہنے کا امکان ہے عالمی ایجنسی کی رپورٹ چاری موڈی کی دنیا کو بے وقوف بنانے کی ایک اور کوشش خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد پہلا دورہ سیڈنگر بھارتی وزیل آزم کی آمد پر پوری وادی چھاؤنی میں تبدیل ہریت کانفرنس کی کال پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہرطال لوگوں کو ڈرہ دھمکا کر کشمیر ریلی میں شرکت پر مجبور کیا گیا سابق وزرعالہ محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ کی موڈی کی ریلی پر سخت انقید اور پیریس فیشن شو میں رنگوں کی بہار فرانسیسی ڈیزائنرز کی خوبصورت کلیکشن نمائش کے لیے پیش تیدازے ملبوسات کی بھرپور پذیرائی موڈلز کی کیٹ وارک نے سب کے دل جیت لیے